بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوال ہے کہ روزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ اور بار بار حاضری دینے نیز الویدائی سلام پیش کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب مدینہ منورہ حاضری کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونا اور سلام پیش کرنا ہر امتی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور امتی کے لئے یہ بڑی سعادت کی بات ہے باقی فقہائی امت نے مدینہ منورہ حاضری کے وقت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور سلام پیش کرنے کی کوئی تحدید ذکر نہیں کیے کہ ایک دن میں یا ایک سفر میں زیادہ سے زیادہ کیتنی مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی جا سکتی ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونے کا تعلق بابِ عشق سے ہے لہٰذا ہر امتی کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کی بات ہے جس کا جیتنی مرتبت دیل چاہے اپنی محبوب کے در پر حاضر ہو کر سلام پیش کرے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے خاص کر آج کل حج اور عمرہ پر جانا ویسے ہی جتنا مشکل ہو چکے تو آدمی سوچ دے کہ پتہ نہیں ایندہ کب مدینہ منورہ حاضر کی تو فیق ہو سکے اس لئے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران آدمی جتنی مردبہ بھی اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری دینا چاہے اس کو منہ نہیں کرنا چاہیے البتہ اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے حاضری کے وجہ سے اس در باروں میں حاضری کے جو عداب اس کی رعائت میں کم ہی نہیں آنی چاہیے بلکہ جتنی بار بھی حاضری ہو ہر بار عداب کی ایسے ہی رعائت کرنی چاہیے جسی پیلی بار حاضری کے وقت کی جاتی ہے مدینہ منورہ سے واپسے کے وقت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر ویدائی سلام پیش کرنا تواف ویداء کی طرح باقاعدہ واجب یہ سونت تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے جتائے کے وقت نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایر ویداء کی نئے سلام پیش کر گئے مدینہ منورہ سے واپسے کرے تو شرعہ اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ ایک اچھا اور مستحسن عمل کے ہلائے گا لہٰذا اس سمر سے اشتناب کرنی کی تاقید کرنا درست نئی ہے فتوا نمبر دارو لفتہ جامع علم اسلام علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن